اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست شامن ریاض سی ایس نیو زردو میں آپ تمام کو خوشحام دی ناظرین آج جو اسلام آباد میں پورا واقعہ ہوا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس پر انہوں نے کہا ڈپٹی سپیکر نے کہ یہ غیر قانونی ہے کیونکہ امریکن سازش کے نتیجے میں ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے یہ غیر قانونی ہے اسے مسترد کر دینا چاہیے اس کے بعد پھر جو وزیر قانون تھے انہوں نے ایک ورڈک دیا انہوں نے باتیں بتائیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے پوری قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے دوبارہ اور انہیں اپنی جو سمری تھی وہ صدر مملکت کو بھیجی جس کے بعد انہوں نے صدر مملکت نے بھی سائن کر کے بھیج دیے اس تمام سینیریو میں کچھ چیزیں تھیں جن چیزوں نے ہمیں پوائنٹ آٹ کیا جو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں یہ ایک ینگ سٹر ایک ایسے ایڈوکیٹ ہیں جو ہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم پر اپنی نوجوانوں کی اپنے دوستوں کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اب آج انہیں موقع ملا ہے ہمارے ساتھ کے وہ آواز اٹھائیں اور اپنی جو نوجوان بھائی ان کی آواز بنیں جو ہمارے سپریم کورٹ کے صدر ہیں حیثن بھون صاحب ان کا آپ نے رویہ چیک کی آج آج کی الیکشن میں آج کی ساری سچویشن میں ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ پورے بائس نظر آ رہے تھے نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ نون لیگ کے پالتو ہوں نون لیگ کہیں ان کو کھلاتی ہو وہ اس مافیا کا حصہ ہوں حالانکہ صدر بار کا یہ رویہ ہمیں حیران کن کر دینے والے تھا کہ وہ صدر بار ایسا کیوں کر رہے تھے صدر بار جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہے بار کا اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے تو آپ جو نوجوان وکیل ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے اب ان سے ہی جانتے ہیں کہ یہ جو ایسا بھوند صاحب ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا اور جو یہ کام ہوا سارا کیا یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے جی اسلام علیکم تہیر پنجوتہ صاحب جی واریکم اسلام ایچ شام آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا ہے دیکھیں آپ نے بڑا اچھا کوئیسٹن جو ہے پٹ کیا ہے میں اس چیز پہ میں نے سارا دن یہ چیزیں دیکھیں الیکشنز نوٹ کیے باقی پریس کانفرنس جو چل رہی تھی اس پہ میں نے بہت چیزیں نوٹ کی دیکھیں جو سپریم کورٹ بارک کے صدر ہیں ایسا بھوند صاحب ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ ہیں کیونکہ وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں اور ہم نے جو ہے نا ان کو دیکھا ہے ہم نے ان کو ووٹ دیئے ہیں ہمارے جو دوست بھائی ہمارے جتنے ینگ وقلاء ہیں یا کوئی بھی ہمارا وکیل بھائی ہے جو ان کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں نہ کہ وہ گورنمنٹ کے ہیں نہ کہ وہ اپوزیشن کے ہیں دیکھیں وہ کسی کے بھی ریپرزنٹیو نہیں ہیں آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں جی آئین کی خلاف رجی ہوئی ہے آئین توڑ دیا گیا ہے نونلی کے خلاف یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے نہیں سوری ان کو قرون کی بات کرنی چاہیے تھی دیکھیں ایسن بون صاحب انہوں نے مشرف دور میں پی سیو کی تحت خود حلف لیا تھا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سویلین ڈکٹیٹر نے اسمبلیاں توڑ دی اسمبلیاں تحلیل کر دی وہ سویلین ڈکٹیٹر نہیں ہے یہاں پہ بڑے سویلین ڈکٹیٹر آیا ہیں جنہوں نے اس ملک میں آئین بھی توڑا ہے اور اس آئین توڑنے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے بائیوں نے حلف بھی لیا اور اس ملک میں جو کانون کی خلاف ورزیاں ہوئی ان میں حصہ بھی لیا اب دیکھیں نا یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آئین کی پامالی کی گئی آئین توڑا گیا آئین تو تب نہیں ٹوٹا جب پریز مشرف نے مارشلہ لگایا اور انہوں نے حلف لیے نیچے آکے ایک مارشلہ کے نیچے اور جس پارٹی کی یہ حمایت کر رہے ہیں اس کا وجود اس کی بنیاد آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک ڈکٹیٹر کی رکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا بات کرتے ہیں اور دیکھیں بلکل ایسی ہے یہاں پہ اس ملک میں یہ جو آئین توڑنے اور آئین جوڑنے کی جو باتیں کریں یہ بلکل سرہ سر بے بنیاد ہیں آرٹیکل جو فائیو ہے مملک سے وفاداری اور دستور قانون اور قانون کی اطاعت جو ہے کہ یہاں پہ ہر اس شہری کا فرض ہے کہ اس ملک میں وفاداری کا وہ پابند ہے جو اس ملک میں رہتا ہے وہ اس ملک کا وفادار ہے وہ کسی صورت بھی کسی دوسری ملک کے جو ہے ملک کی اطاعت نہیں کرے گا اس ملک میں قانون کو توڑنے کے اقدامات نہ اٹھا جس طرح پی ڈی ایم نے مکمل ساری پی ڈی ایم نے اس ملک میں قانون توڑنے کیلئے جو ایک عدم اعتماد کی تحریک کو پٹ کیا ایک آٹھ مارچ کو جو قومیہ سبلی میں عدم اعتماد کی جو ہے اپلیکیشن دی وہ ان کی نہیں تھی وہ ہمارے اسلام دشن ممالک امریکہ انڈیا اور ان کی تحریک تھی جو آج کامیاب ہونے جاری تھی لیکن عمران خان نے ایک سچے مسلمان ہونے کی مثال دی اور اس ملک میں اس آئین کو توڑا نہیں ہے اس آئین کی پاسداری کیا اور اس آئین کو بتایا کہ یہ آئین کس چیز کی جو ہے ہمیں اجازت دیتا ہے اور آئین کے دائرے میں رہ کر جو ہے سپیکر نے فیصلہ کیا اور آرٹیکل فائیو کے تحت اعتماد کو تحلیل کیا اور عصبیوں کو وزیراعظم نے تحلیل کر کے صدر کو آرڈینس میں بیجا اور صدر مملکت نے اس کو آرڈینس گجاری کیا اور نیال ایکسنز کا اعلان کیا پجوتہ صاحب آپ مجھے یہ بات بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی آواز سے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو دکھ ہے اس چیز کا کہ جیسے احسن بھون صاحب نے کیا عظم نظیر طارد صاحب ہیں احسن بھون صاحب ہیں اور بہت سے نام ہیں بڑے جو لاہور ہائی کورٹ کو رانہ سناؤلہ کے نام پہ چلا رہے ہیں رانہ سناؤلہ پیچھے بیٹھ کے سب کو چلا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مافیا اب ختم ہونا چاہیے اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے دیکھیں یہ مافیا اب بالکل ختم ہونا چاہیے ہم ووڈ دیتے ہیں ان لوگوں کو یہ ووڈ لے کر یہ ہمیں نہیں پروٹیکٹ کرتے کہ یہ ہمیں پروٹیکٹ کریں ہماری جانے جا رہی ہیں ہمارے وکلاک پر آئے روز تشدد ہو رہا ہے ہمارے وکلاک کو آئے روز مار دیا جاتا ہے اور صرف پنجاب بار کانسل اور پاکستان بار کانسل پریس اڈلیز جاری کر دیتی ہے کہ آج اردال ہو جائے اور جب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جی ملک میں کچھ اور جن لوگوں کے یہ کہنے پر جناب چل رہے ہوتے ہیں ان کو سینیٹر بنایا جاتا ہے ان کے کہنے پر یہ اسمبلیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اتوار والے دن عدالتیں لگوا لیتے ہیں اور پریس ریلیز جاری کرتے ہیں ہم نے سیاستدانوں کے لیے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے ہماری لیے یہ کیوں نہیں کچھ کرتے ہمارے ینگ وکلا کے لیے یہ کیوں نہیں کچھ کرتے اب دیکھیں نا آپ لاہور بار سے ہیں لاہور بار میں بیس ہزار میمبر ہیں بیس ہزار سے بھی زیادہ ہوگا چیمبرز کی تعداد بہت کم ہے چیمبر چیمبرز کے بغیر نوجوان بیٹھے ہیں اس کے بارے میں کبھی اقدامات نہیں لی آپ جنگسٹرز انہیں ووٹ دیتے ہیں آپ وکیل ہیں آپ کیا کہیں گے اپنے جنگسٹرز بھائیوں کو اچھا ہم ہر بار میں بڑے مسائل ہیں یہاں پہ جو یہ بار کے رجیم ہوتی ہے کابینہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی مافیا بیٹھے ہیں جو بڑی بارز ہیں وہاں پہ بڑے مافیا بیٹھے ہیں وہاں پہ ینگ لائرز کو بلکل کچھ نہیں دیا جاتا ہے وہاں پہ ان کو صرف الیکشن کے وقت استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے اس کے بعد ان کو چھوڑ دیے جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے شاگرد ہیں کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں بس ووٹ کا ان کو لینا ہوتا ہے ووٹ کے بعد وہ جناب جو ہمارے سینئرز ہمارے جو یہ بار کے جو ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ کم از کم کچھ نہ کچھ ایسے قانون بنا جائیں پجاب بار میں بھی کچھ ایسے معاملات کی جائیں کہ ینگ لائرز کو پروٹیکٹ کیے جائیں ان کو چیمبر لوٹ کیے جائیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جتنا علیف دینا چاہیے جنگ لائرز کو بھی دینا چاہیے یہاں پہ یہ یہ مافیا جو بیٹھا ہوا ہے ان کو جناب کرونو فنڈز مل رہے ہیں یہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں سالہ 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 الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ جیت رہے ہیں اور سارے معاملات کو یہ بڑا ایسنٹری کے سے چلا رہے ہیں جی ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان ایڈوکیٹ وجود تھے جنہوں نے اپنے دل کا جو درد تھا وہ نکالا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ مافیا کیسے کنٹرول کرتا ہے یہ کیسے پاکستان بار کے اور پنجاب بار کے لوگ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اور پھر کیسے وہ ججز کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ تمام مافیا اب ختم ہونا چاہیے اب نوجوان کا دور ہے اب یہ دور چینج ہو رہا ہے اسی دکھ کے ساتھ اسی غم کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ لوگ اس چیز کی آواز اٹھائ ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک سپریم کورٹ کا صدر اس کا اتنا بائیس رویہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کسی ملک کے وزیراعظم کو ہم پھانسی پہ لگوا دیں گے وزیر قانون کو پھانسی پہ لگوا دیں گے ڈپٹی سپیکر کو ہم سزا اتنی دلوائیں گے یہ یاد رکھیں گے یہ تمام چیزیں بہت دکھ والی تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر دیکھا جائے تو جو ایڈوکیسی ہے وہ بہت سیکلڈ پرفیشن ہے قائد نارمل بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ بابا روان بات کر رہا ہے تو وہ نیوٹرل بات کرے گا حالانکہ وہ پیٹی آئی کے ہیں پرو پیٹی آئیں مگر آج جو ایسن بھون صاحب کا رویہ تھا وہ تمام وہ واضح کر رہا تھا کہ یہ لوگ اب بافیہ بن چکے ہیں یہ باعث ہیں اور یہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایسی بات ہے پنجوتہ صاحب جی بلکل یہ پرفیشن آف لارڈز ہے یہاں پہ بڑے بڑے نام آیا ہیں انہوں نے بڑا کچھ لکھ ہے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور قانون کے قانون تو وہ میں کہتا ہوں بہت بڑا سمندر ہے اس کی تو کوئی حدود ہے ہی نہیں نا قانون اتنا بڑا سمندر ہے لیکن جو ہمارے جو عدداران ہیں ہماری رجیم ہیں انہوں نے تو اس بار کو اس شعبے کو اس حد تک بدنام کر دیا ہے کہ ہم لوگ چیاسدانوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں اور اپنوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مر رہے ہیں اور ہم سیاسدانوں کے جناب ہمارے جو سینئرز ہیں ہمارے جو کابینہ کے جو انہوں دے داران ہیں وہ جناب پارٹیوں کے تلوے چاٹ کے اپنے فیدے لے رہے ہیں سینیٹر بن رہے ہیں ہمارے جو ینگ وکلہ ہیں ہمارے جو پروفیشن کو آگے لے جانے والے سینئرز ہیں ہمارے ہیں جن میں بڑے نام ہیں کوئی فردن کسی کا منام نہیں لینا چاہتا خدارہ خدارہ اس شعبے کو جو ہے نا شعبے کے تقدس کو کم از کم بال کیا جائے اس شعبے میں جتنے لو لوگ ہیں جتنے اچھے لوگ ہیں ان کو آگے لے جائے جائے اور ہمارے ینگ لوئرز کو جو ہے جس حد تک بھی ہو سکے میری تمام جو ہے ہمارے سینئرز سے بڑی درخواست ہے کہ ہمارے ینگ لوئرز کو جو ہے نا جس حد تک بھی ہو سکے ان کو ریلیف دیا جائے ان کو کچھ نہ کچھ ایسے جو لیکچرز دیئے دائیں ان کو ایسے سہولیات دی جائیں کہ انہیں چیمبرز الارٹ کی جائیں چیمبرز الارٹ کی جائیں کوئی ایسے سہولیات دی جائیں کہ ان کو شوق بڑے کہ اس فیلڈ میں ہم جائیں گے ہم لوگوں کی مدد کریں گے نہ کہ ہم لوگوں پر ظلم کریں گے ہمارا مقصد لوگوں کی مدد کرنا وکیل کا کام ہے لوگوں کو ساتھ دینا اور اللہ پاک بھی پسند کرتے ہیں کہ آپ کسی کی مدد کریں اپنی اشرف المخلوقات کی مدد کریں مخلوق خدا کی مدد کریں ہمارے تو فیلڈ ہمارے شعبے کا کام ہی ہے لیکن ہم جو کر رہے ہیں اور ہمارے پورے پاکستان میں میں اس وجہ سے بدنام ہے جس وجہ سے یہ جس طرح ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں جی ناظرین آپ نے جانا کہ ہم اور ہمارے ساتھ بہت سارے نوجوان اس بات سے دکھی ہیں کہ ہماری جو ایڈوکیسی ہے ہم وکیل لوگ جو ہیں ہمارے پروفیشن کا قدس پامال کیا جا رہا ہے عدالتوں میں اور یہ ہمارے جو سینئر وکلہ ہیں یہ پامال کر رہے ہیں بہت شکریہ